بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ معافی مانگتے ہوئے بڑا پتھر یعنی دل پر آرے چلتے ہیں معافی مانگنا اپنے لئے بہت بڑی توہین سمجھتے ہیں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ معافی کیوں مانگو حالانکہ کیا جاتا ہے کسی بھندے سے یہ کہہ دینا کہ بھائی تم مجھے معاف کر دینا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تمہیں فلان تکلیف پہنچا دی تھی کیا اس میں جاتا ہے اس جملے میں اس کی جملے کے بولنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے کیا مشقت ہوتی ہے کیا پریشانی لائق ہوتی ہے چھوٹا سا جملہ ہے بھائی مجھے معاف کر دینا مجھ سے غلطی ہو گئی چھوٹا سا جملہ اس کو اللہ بچائے لوگ پہاڑ سمجھتے ہیں کیوں مانگو معافی اس کو چاہیے میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے مجھ سے ایک صاحب خطو کتابت رکھ جاتے تھے اسلاحی خطو کتابت ان کے بارے میں کہیں مجھے بتا لگا کہ انہوں نے کسی سے کوئی دلازار جملہ کہا تھا تو میں نے ان سے لکھا کہ آپ معافی مانگو ان سے تو مجھے تو تصور میں نہیں تھا کہ یہ ان کے اوپر اتنا گرہ گزرے گا کہ وہ معافی مانگنے میں بس انہوں نے مہینے لگا دی اور بعد میں پوچھا تو کہا جی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تھی معافی مانگنے کو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تھی تو وہ کیا بات ہے کہ اپنے نفس کی نفس کے خواہش کے خلاف کسی کے سامنے یہ کہنا کہ مجھے معاف کر دو یہ ان کے اوپر ایسا گزرتا تھا جیسے کہ آرے چل گئے جل پر لیکن اگر یہاں آرے چلالو دل پر تھوڑے سے تو وہاں کے آروں سے بچ جاؤ وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں جا کر اگر وہاں پکڑ ہو اور وہاں آرے چلیں علیہ عزباللہ تو وہ بہتر ہے یہ دو لفظ کہہ دینا کسی سے کہ بھائی مجھے آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی مجھے معاف فرما دو یہ کہنا بہتر ہے کیا اس میں تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے بزرگوں کے ہاں ایک طریقہ چلا آتا تھا اریک روایت چلی آتی تھی کہ جب کسی کے ساتھ کچھ وقت گزرا ہے اور پھر جدہ ہونے لگے تو چلتے ہوئے اس سے کہا کرتے تھے کہ بھائی میرا کہا سنا معاف کر دینا میرا کہا سنا معاف کر دینا یعنی تمہارے ساتھ اتنا وقت گزرا ہے اس وقت کے اندر ہو سکتا ہے اس زمانے میں مجھ سے کوئی ایسی بات میرے موں سے نکل گئی ہو جو تمہیں ناگوار گزری ہو تو میں اس کی معافے مانگتا ہوں کہا سنا معاف کر دینا بڑی حکیوانہ بات تھی جو بزرگوں کی تعلیم ہوا کرتی تھی اب تو روایتیں ہی بدل گئیں قدریں ہی بدل گئیں لوگوں کے خیالات ہی بدل گئے لیکن اب یہ کم سننے میں آتا ہے کہیں کسی سے کوئی پرانے وقت کا لوگ کوئی آدمی ہوگا تو کہہ دیتا ہوگا لیکن یہ اب روایت ہی ختم ہو گئی تو یہ روایت بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے جب کہیں کسی کے ساتھ کچھ عرصہ گزرا ہو تو اس سے معافی تلافی یہی دنیا میں کر لو حدیث میں ابن نبی کریم صلو رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس شخص کے ذمہ دوسرے کا حق ہو تو یہاں دنیا میں حلال کرا لے اس سے دنیا میں معافی مانگ لے اس سے اور اس وقت کے آنے سے پہلے معافی مانگ لے جبکہ نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا تو اس سے پہلے پہلے کر لے تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب کبھی ایسی غلطی ہو جائے تو دوسرے سے معافی مانگنے میں کوئی شرم کوئی حیاء کوئی تکلف مانے نہ ہونا چاہئے اس سے معافی مانگ لینی چاہئے تاکہ یہیں پر دنیا میں معاملہ ختم ہو جائے